تمام میجر شہراؤں پہ اس وقت جو پی کارز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی تھی ون وے کی وائلیشن اب آلموسٹ نل ہو گئی ہے ہم نے جو اس میں چھوٹی سی سٹیڈی کرائی ہے اس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو ون وے کی وائلیشن ہے وہ اس میں ختم ہوئی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ لوگ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور دو ہزار پر جرمانہ ہو رہا ہے تو میں اس میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہر کسی کو نہیں ہو رہا اگر خدا نہ خاص آپ کے پاس کھانے کے روٹی نہیں ہے تو آپ کو وائلیشن کا حق نہیں مل جاتا اور اس کو بھی حق نہیں مل جاتا کہ اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے تو میرا ریکویسٹ جو اپنے شہریوں سے یہ ہے کہ اگر آپ وائلیشن نہیں کریں گے تو آپ کو جرمانہ نہیں دینا پڑے گا یہ ہمارے چار فلڈ ڈرائونگ لیسنسنگ سینٹرز ہیں جو کام کر رہے تھے ایک ہم نے اس میں ایڈ کیا اس جو جرمانے کی رقم بڑھانے سے پہلے اور ایک ہم ابھی بڑھانے جا رہے ہیں اور ہفتہ دس دن میں ہمارے چھے ٹوٹل ڈرائونگ لیسنسنگ سینٹرز ہو جائیں گے ہمارے ٹوئنٹی ٹو لرنر بوس کام کر رہے ہیں میں پر منت تقریباً بائیس سو تیس سو کے قریب ڈرائونگ لیسنسز ایشو کر رہا ہوں جو یہ اس جرمانے کے رقم بڑھنے کے بعد اب تقریباً تین ہزار کے قریب ہو گئے اور میری کپیسٹی جو ہے وہ رزانہ تین ہزار نہیں مہینے کے تین ہزار اور ہم ہماری کپیسٹی تقریباً پانچ ہزار کے قریب ہے اس وقت جو اور آپ پاس کچھ سروے ہے کہ لاہور میں ان لائنسنس ڈرائیور کتنی ہے جی میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں گزارش کرتا ہوں جب ہم نے اس لاغ کو ایمپلیمنٹ کیا حکم کو ایمپلیمنٹ کیا ہائی کورٹ کے تو ہم نے بڑا سٹرکٹی یہ بات کی کہ ابھی موٹسیکلز والوں کو اس کے بارے میں چلان نہیں کرنا ابھی تک جو ہم نے تقریباً تیرہ ہزار چلانز کی ہیں اس میں ایک بھی موٹسیکل والا نہیں ہے ان کے لیے ہم اگاہی ہی کر رہے ہیں ان کو وان ہی کر رہے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ نے رینڈم لی لوگوں کو چیک نہیں کرنا ہر وہ بندہ جو وائلیشن کرے گا کسی بھی اس کی تو اس کو آپ نے اس سے ڈرائیونگ لائسنس ضرور طلب کرنا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیچ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں بھی ہے اور آپ ٹریفک لاؤس کو پوری طرح سے پاسداری کر رہے ہیں تو بہت ہی ریر ہے کہ آپ سے ڈرائیونگ لائسنس کا پوچھا جائے گا اگر آپ ڈرائیونگ بھی بغیر لائسنس کے کر رہے ہیں اور وائلیشن بھی کر رہے ہیں تو ہم لازم ان سے پوچھیں گے ٹیسٹ آسان کر دیئے سسٹمز کو بہت ہی آسان کر دیئے ہیں ہر چیز کیمرہ ریکارڈ ٹیک ہے ہم نے ٹیسٹ آسان کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو اس کی ٹائم تھا وہ کم کر دیئے دوریشن کم کر دیئے ایک ہم سمپل جو ٹی شیپ کی اس میں سٹرکچر میں گاڑی چلواتے ہیں اگر کوئی بندہ اس میں گاڑی کو لے جاتا ہے اور اس طرح ریورس میں واپس آجاتا ہے تو اس سے ہم نے کچھ ایزمشنز ہیں ہماری کہ وہ سٹریٹ روڈ میں گاڑی بھی چلا سکتا ہے وہ پارک بھی کر سکتا ہے وہ ریورس بھی کر سکتا ہے تو یہ ہے کہ اس کو ریزنبلی گاڑی چلانی آتی ہے اور لائسنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلیٹی لے کے آتا ہے آپ کے اندر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ انکاریج ہوں بلکہ ہم یہ بھی ریکمنٹ کرنے جا رہے ہیں اب حکومت کو کہ جیسے جیسے ہم چلان کی رقم کو بڑھائیں اس طرح سے ہی ہم ڈرائیونگ لیسنس کی فیز کو کم کرتے چلے جائیں تاکہ لوگ جو اس ویسے ڈرائیونگ لیسنس نہیں بنا پاتے کہ ان کے پاس تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو رپن نہیں ہے وہ ڈرائیونگ لیسنس کی فیز کچھ عرصے کے لیے ضرور کم کر دی جائے تاکہ زارزار لوگ انکاریج ہوں برضی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے اگر آپ جا کے ہمارے لائسنسنگ سینٹرز کا اور ہمارے جو لرننگ بوٹس ہیں ان کا محول دیکھیں تو وہ کسی بھی کارپرٹ کلچر سے کم نہیں ہے بالکل کارپرٹ کلچر ہے وہاں پہ آپ کو اکیومیٹک مشین کے ذریعے ایک نمبر مل جائے گا اس نمبر پہ آپ کی باری آئے گی اور آپ کو ڈرائیونگ کا لائسنس مل جائے گا تو یہ ہے کہ یہ جو بہت پرانی باتیں ہیں ساری کے بہت لمبی لمبی لائنیں اور یہ وہ باز کت اس دسمبر کے مہینے میں تھوڑا سا ٹکٹو کی ویسے ایشو آیا تھا ادروائیز ہمارے ہاں ہم ہر شہری کو پوری عزت کے ساتھ بٹھا کے اس کو لائسنس مل جائے گا یہ جو آپ نے پہلی بات کی جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ ظاہر ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح سگری کرتا ہوں اور اس میں لاو میکنگ ہونے کی ضرورت ہے اور ہم نے یہ ریکمنٹ بھی کیا ہوا ہے مختلف جو ہماری اور ریکمنٹیشن اس میں سے ایک ریکمنٹیشن یہ بھی ہے سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ لائف ٹائم ہم دے رہے ہیں ہم بلکہ لائف ٹائم نہیں دے رہے جتنے لائسنسز میں نے سسپینڈ کی ہیں ونوے کی وائلیشن کے اوپر شروع میں جب ہم نے یہ ہمارے پاس جرمانے کی رقم زیادہ نہیں تھی کیونکہ اس سے لوگوں کی جانیں بہت زائع ہو رہی تھی اور سب سے پہلا کام ہم یہ سمیتے تک ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں نہ زائع ہونے دیں تو ہم نے ڈرائیورز کے ڈرائیونگ لائسنسز کو سسپینڈ کرنا شروع کیا تھا اور وہ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں کی ہیں تو یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو ایک دفعہ لائسنس مل گیا اس کا لائسنس جو ہے ریووک نہیں ہو سکتا اس کا لائسنس ہم کینسل بھی کریں گے اس کا لائسنس ہم سسپینڈ بھی کریں گے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ایک ریسپونسبلیٹی لے کے ہے نہ کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ یہ لائسنس ٹو کل ہے اس میں جو دو تین کلیشز ہیں جو ہم باری باری لفظ بولتے ہیں ان کا بتانا بڑا ضروری ہے ایک تو یہ کہ میں اتھے تکر جانا سی جو ونوے ہے اس پہ میں اتھے تکر جانا سی اگر اتھے تکر جانا سی ایک طرح میں نے ونوے کی وائلیشن نہیں کی دوسرا رانگ پارکنگ سے مراد ہے کہ گاڑی میں اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں جو ہمیں بڑی ستا رہی ہیں خراب کر رہی ہیں یہ میں شہریوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ونوے کا مطلب ونوے ہے چاہے آپ ایک میٹر ونوے جائیں چاہے آپ سو میٹر ونوے جائیں چاہے آپ ایک کلومیٹر ونوے جائیں وہ ونوے ہی ہے اور اگر آپ نے غلط جگہ پہ گاڑی پارکنگ کی ہے تو آپ بے شک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے غلط جگہ پہ پارکنگ کی ہوئے ہیں تو یہ کچھ کلیشیز ہیں جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جس سے ہمیں دور ہٹنا ہے اور میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے شہریوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دسپلن ہوئے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارا روڈ انفرسٹرکچر وہی ہے ہماری جو ہماری گاڑییں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں ہماری پارکنگ ایریہ شرینک ہوتا چلے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس اگر ہم نے ان شہریوں کو سہولت پہنچانی ہے ہم نے اس ٹیفک کو رواں داگر رکھنا ہے تو ہمارے پاس دسپلن ہوئے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے میرا تعلق صرف یہ ہے کہ جو وائلیشن کرے گا میں اس کا چالان کروں گا اور جو پھر بھی نہیں باز آئے گا میں اس کی گاڑی بند کروں گا لیکن میں وہ جو سپیس جو ہے جو سٹیٹ کی ہے جو ریاست کی ہے جو اس ٹیفک کو رواں دوا کر رکھنے کے لیے ضروری ہے وہ لینے میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا